بسم اللہ الرحمن الرحیم نرندر موڈی نے بھی خطاب فرمانے ہیں نیشنل اسیمڈی سے کیا معاملات ہیں کس طرح دیکھا جا رہا ہے جس وقت وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے لینڈ کیا اس وقت کیا حیلات تھے جب نرندر موڈی ادھر گئے تو کیا حیلات تھے کیا کشمیریوں نے اتجاج کیا کیا انڈین کمیونٹی نے اتجاج کیا کیا سکھ کمیونٹی نے اتجاج کیا کیا مسلمانوں نے اتجاج کیا کشمیر پہ یہ اور آج اس پر اکساس کشمیر پہ کیا مسئلہ چل رہا ہے کس طرح بیکڈور ڈیپلومیسی چل رہی ہے اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ اور انڈین وزیر خارجہ کی ملاقات متوقع ہے امریکہ میں اور بہت سارے معاملات ہیں امریکہ میں جو ابھی آپ دیکھیں گے ایک آدھ دن کے اندر مزید سٹوریز ڈیویلپ ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے میرے ساتھ آج گفتکوں کے لئے شریکہ گفتکوں ہیں جناب فواد رسول صاحب آپ سینئر انمہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پلٹیکل برکر دیرینہ اسوزییشن آپ کی پاکستان تحریک انصاف سے بہت شکریہ جناب فواد صاحب آپ کی تشریف آوری کا آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب نوراللہ صاحب نوراللہ صاحب ایک سینئر تجدیہ کار بھی ہیں ایک آنمی کو بھی لیاری نظر رکھتے ہیں اور انٹرنیشنل افیرز کو بھی بڑے اچھے طریقے سے کلوزلی فالو کرتے ہیں نوراللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ میں فواد صاحب آپی سے شروع کر لیتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ وزیراعظم صاحب پہلے سعودی عرب گئے سعودی عرب میں انہوں نے وہ کہتا سعودی اشہزادے سے ملاقات کی پھر اس کے بعد انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی اور عمرہ کرنے کے بعد وہ امریکہ روانہ ہو گئے جب امریکہ روانہ ہوئے تو امریکہ پہنچنے پہ ان کا اس طرح استقبال نہیں ہوا امریکہ کی مطلب کسی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے ان کا استقبال نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے سامنے ملیہ لودی نے ان کا استقبال کیا اور پاکستان کے ایمبیسٹر نے ان کا استقبال کیا کیا یہ اچھا ہوتا ہے اگر امریکہ میں امریکہ کے خود کوئی اچھے مطلب سینئر لیول کے کوئی لوگ ان کا وزیراعظم پاکستان کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ صاحب جس طرح کہ پاکستان کے پرائمسٹر کا دورہ سعودی عرب اور امریکہ کا ہے سلابتی کانسل کے جلاس میں شرکت کے لیے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پرائمسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ صفیر کشمیر ہیں وہ کشمیر کو ریپریزنٹ کریں گے جس جو ہے وہ ایدہ سفیر اس کے نمائندہ ہیں تو نمائندہ ہونے کی حصیت سے انہوں نے سعودی عرب میں جا کر سعودی گورنمنٹ کو بھی کشمیر قوز کے اوپر ان کو لیٹس جو تھی انفرمیشن اس کو اپڈیٹ کیا اور ان کو ان کی رائے شامل کی اپنے ساتھ اور سلامتی کانسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ چلے گئے مقصد تو یہ ہے کہ سلامتی کانسل میں کیا ڈیبیٹ ہوگی سلامتی کانسل کے اجلاس میں کیا ایجنڈا ڈسکس کیا جائے گا سر اس میں ڈیبیٹ تو ہے ہی نہیں انہوں نے خطاب فرمانے ہیں ایک دن پلے نرینر موڈی نے خطاب فرمانے ہیں خطاب خطاب is a kind of debate ہے نی جی کہ آپ اس میں کیا اپنا کیس پلیڈ کرتے ہیں آپ اپنا کیس جس تھی بہتر انداز سے پیش کریں گے سلامتی کانسل کے اندر اتنا بہتر انداز سے اس کو استقبال کس نے کیا کس نے نہیں کیا یہ اتنا میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کی جو ایجنڈا ہے آپ کے جو پوائنٹس ہیں اس خطاب کے وہ کیا ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کے پرائمیسٹر نے پوری دنیا کے اصل میں ہمارے مسلمانوں کے اور پاکستان کے جتنے بھی دشمن ممالک ہیں ان تمام کا ایجنڈا سیم ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں مل بیٹھتے ہیں جس میں یہودی طاقتیں اور یہ ہندو یہودی یہ آپس میں مل جاتے ہیں پاکستان کو نیچہ دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف ہیں یہ تو مسلمانوں کو یہ زیر کرنے کے لیے وہ جب مل جاتے ہیں تو آپ اس کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ مسلمانوں کو وہ امن میں رہیں مسلمان کسی کس جگہ پہ بھی رہیں وہ سکون سے رہیں وہ اپنی معیشت بہتر کریں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا کے اندر معاشی بدحالی کا شکار رہیں اور کوئی بھی بندہ جو ان کی معیشت کے لیے ان کی امن کے لیے اور پوری دنیا کے امن کی بات کرے اس کو ناکام کیا جائے یہ ایک بیسک ایجنڈا ہے یہودی لوبیوں کا اور یہ ہندووں کا نور اللہ صاحب اوورال دیکھیں پچھری دفعہ بھی جب خان صاحب گئے تھے تو کوئی اپنی استقبال کے لیے امریکہ کی طرف سے کوئی نہیں آیا تھا لیکن دورہ بڑا کام یاب رہا تھا صدر ٹرامپ نے ان کو کھڑے ہو کے استقبال کر کے ان کا انتظار کر کے پھر امران خان کو رسیب کیا تھا اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا صدر ٹرامپ نے کہا تھا کہ میں اس کے اوپر آربیٹریشن کشمیر پہ کروانے کو تیار ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے امران خان کا کامیاب دورہ دیکھا جا رہا تھا اب بھی جس طرح فواد صاحب کہہ رہے ہیں اگر کوئی نئی بھی لینے آئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مقصد تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو مقصد لے کے جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشن میں کیا وہ مقصد پورا ہوگا کیا کشمیر کی قوض جو کشمیر کا وہ کہہ رہے ہیں میں سفیر بن کے جاؤں گا کیا وہ مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں کوئی استقبال کرے نہ کرے کیسے دیکھتے ہیں جی بلکل ٹھیک کہا آپ نے کہ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے وہ دورہ ہو رہا ہے وزیراعظم صاحب نے گزشتہ دورے پر بھی جب گئے تو استقبال کا ایشو بھی آیا تھا لیکن مسئلہ بڑا کلیر ہے کہ انہوں نے کچھ کٹیگرائز کیا ہوئے دوروں کو کہ کس ملکہ سربراہ کس دورے پر آ رہا ہے سٹیٹ گیس کے طور پر یا کس حیثیت میں آ رہا ہے اس کے مطابق وہ اس کا استقبال کرتے ہیں تو گزشتہ دورے پر بھی ہمیں اسی طرح کا استقبال ملا تھا جس کٹیگری میں ہم فال کر رہے تھے ہاں اس کو جو کپ جیت کر آ رہے ہیں نہیں لیکن آپ نے دیکھا نہیں تھا انہوں نے اتنا بڑا جلسہ امریکہ میں پیشی دفعہ کر دیا تھا کہ انڈیا نے بھی نہیں کبھی کیا تھا اتنا بڑا وہ کراؤڈ انہوں نے پل کیا تھا جی اس کا امریکہ کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ پاکستان ابیسی نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے ایک جلسہ کیا تھا اور اس سے بہت بڑا جلسہ کل مودی نے امریکہ میں کیا ہے جس میں امریکن پریزنٹ بھی موجود تھے مسئلہ آپ یہ دیکھیں کہ وزیراعظم ہمارے جس دورے کی کامیابی پہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ورلڈ کپ جیت کر آئے ہیں اور جس میں امریکن پریزنٹ نے سالسی کی پیشکش کی تھی اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا جس مسئلے پر سالسی کی پیشکش کی تھی اس مسئلے کا کیا نتیجہ نکلا کہ انڈیا نے کشمیر کی جو آزاد حیثیت کی اس کو ختم کر کے اس کو اپنے اندر زم کر لیا ہے اور تقریباً پچاس دن سے وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے آٹھ ملین لوگ جو ہیں وہ ہاؤس ارسٹ ہوئے ہوئے ہیں ان کو کھانے پینے کی چیزوں کا مسئلہ ہے انہیں دوائیوں کا مسئلہ ہے لیکن نور اللہ صاحب آپ یہ بھی دیکھیں دنیا میں ہائی لائٹ بھی تو ہو رہا ہے کشمیر ہر جگہ پہ ایو نے اس طرح ہائی لائٹ کیا ہے انگلینڈ نے ہائی لائٹ کیا ہے امریکہ نے ہائی لائٹ کیا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ہائی لائٹ یہ کہتے ہیں ہم نے اچھی ڈیپلومیسی کیا ہے جس کے لیے اچھی ڈیپلومیسی یہ ہے کہ ان پچاس دنوں میں وزیراعظم نے صرف ایک دورہ کیا ہے اور وزیر خارجہ نے بھی ایک یا شاید دو دورے کیے ہیں اور پچیس تیس انہوں نے ٹیلی فون کالز کیے ہیں کچھ لوگوں نے سن لیا کچھ لوگوں نے نہیں سنیا اور شاید انہوں نے کوئی قط بھی لکھا ہے اور سیریس نیس کا یہ عالم ہے ہماری حکومت کا اور یہ جیسے ابھی فواد رسول صاحب فرما رہے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت کو انہوں نے جا کے اپ ڈیٹ کیا اس مسئلے پر بتایا مجھے نہیں سمجھاتی کہ کیا اپ ڈیٹ بتاتے ہیں جو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے اور اس کی جو کبرج ہو رہی ہے جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں وہ غیر ملکی میڈیا ہے وہ سی این این اور بی بی سی ہیں جو اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ انڈین میڈیا کے کچھ حصے ہیں جو اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں اور ان کے بیس پہ جو دنیا کو پہلے ہی پہنچ جاتی ہے وہ ہی ہمارے وزیراعظم صاحب جا کر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور ہماری سیریسنس کا یہ عالم ہے اور ہماری ڈپلومیسی کا یہ عالم ہے ہماری دنیا سے حمایت حاصل کرنے کا یہ عالم ہے کہ جنائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کمیٹی میں جو قرارداد پیش ہونی تھی وہ ہماری حکومت نہیں کر سکی ہے اس میں ناکام ہو گئی ہے اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی وجوہ ہے نا اہلی اور دوسری وجہ ہے نا اہلی پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انیس لوگوں کی یہ انیس ممالک کی حمایت درکار تھی وہ قرارداد پیش کرنے کے لیے او آئی سی کے پفٹی فور ممالک ہیں تقریبا اور پوری دنیا میں چائنا سمیت ہم بہت سے ملکوں ترکی اور ہم بہت سے ملکوں کا بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں ان کی بڑی بھرپور حمایت حاصل ہے ملیشیا جی اس قرارداد کو پیش کرنے کے لیے ہمیں انیس ممالک کی حمایت درکار تھی جو ہم حاصل نہیں کر سکے اور اگر یہ وجہ نہیں ہے تو دوسری صورت پھر ناہلی ہے کہ ہم مصروف تھے وزریعظم کے دورے کے لیے وہ جو ڈیڑھ پوٹ ریڈ کارپٹ ریسیکشن ہوئی ہے یا شاید سوری ڈیڑھ پوٹ نہیں وہ ڈھائی تین پوٹ کا ریڈ کارپٹ تھا لیکن پھر ہم کانسٹرینڈ کریں تو وزریعظم ہاتھ کھڑے کر دیں کہ بھئی ہم بیک ڈور کر رہے ہیں پھر یہ سارے ڈرامے بازی کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے جو بناوٹی چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں میں نے بتایا اس کی صرف دو وجوات ہو سکتی ہیں اول یہ ناہلی کہ ہم انیس ممالک کی حمایت حاصل نہیں کر سکتے تھے اور دوم یہ ناہلی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہم باقی کاموں میں ڈھول ڈھماکے میں ہم ان لوگوں کو جمع کرنے میں موجودتے ہیں میں جانا ہم نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ اگر کوئی ایک ملک بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تب بھی ہم اکیلے کشمیر کو اس کے لیے لڑیں گے یہی تو ناہلی ہے کہ وزریعظم کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ملک نہیں کھڑا ہوگا یہ ناہلی ہے یہ اس کو ڈپلومیسی کی زبان میں ناہلی ہی کہیں گے کہ ہماری سفارتکاری کی یہ ناکامی ہے کہ کوئی ملک ہمارے ساتھ نہیں تھا یا کمز کم جو انیس ممالک کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم پوری نہیں کر سکے اور دوسری صورت صرف یہ ہے کہ ہماری پوری حکومت سوئی ہوئی تھی ناہل تھی نالائک تھی انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ قراردات جمع کرانی ہے اور وہ وزیراعظم صاحب کے لیے لیموزن گاڑییں اور بڑی بڑی گاڑییں جمع کرنے کے لیے موجود وہ اس میں مصروف تھے ملیہا لہوڈی کو استقبال کرانے کے لیے موجود تھے اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کیا کر رہے ہیں سائیکل پہ تھوڑی جائیں گے امریکہ کیا کر رہے ہیں سائیکل پہ تو نہیں خیر وہ لیپٹ لے کر گئے ہیں سعودی عرب سے ان کے بخواہ شہزادے نے ترلے کی ہے ریکویسٹ کی ہے تب جا کے خان صاحب مانے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس پہ جاؤں گا آج ادر وائز وہ کمرشل پلین پہ جا رہے تھے کمرشل پلین پہ کیوں جا رہے تھے وہ جس جہاز میں لاہوب پاکستان سے سعودی عرب گئے ہیں کیا وہ جہاز ڈسپوزیبل تھا اس سے آگے فلائی نہیں کر سکتا تھا یا کیا اس میں فیول اتنا کام تھا کہ وہ سعودی عرب سے آگے امریکہ تک فلائی نہیں کر سکتا تھا یہ ڈرامے بازیاں ختم کرتے ہیں اگر کمرشل پلائیٹ پہ جانا تھا تو کیا پاکستان سے سعودی عرب کے لیے کمرشل پلائیٹس بند ہو چکی ہیں پاکستان سے سعودی عرب وہ جب سپیشل پلائیٹ پر گئے ہیں تو سعودی عرب سے امریکہ جانے میں کیا پرابلم تھی اس کی شاید ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو مہمان ان کے ساتھ گئے تھے جن میں خاتون اول بھی شامل ہیں ان مہمانوں نے واپس آنا تھا وہ مہمان خصوصی تیارے پر واپس آ دے ہیں اور وزیراعظم صاحب کو اب ایک اور جہاز کی ضرورت تھی جس کے لیے انہوں نے سعودی شہزادے سے جہاز مانگ لیا یا انہیں لفٹ مل گئی یا سعودی شہزادے نے دے دیا یا وہ سوچ رہے تھے کہ کمرشل پلائیٹ پہ چلے جائیں لوگوں کو بے وکوف بنانا چھوڑ دیں اصل مسئلے کو حل کریں پبلک کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کمرشل پلائیٹ پہ جا رہے ہیں یا جو ہے اپنے سپیشل جہاز پہ جا رہے ہیں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں کیا حکومت کے ٹارگٹس اچیب ہو رہے ہیں جو حکومت کے دعوے ہیں کیا وہ پورے ہو رہے ہیں اور وہ نہیں ہو رہے ہیں تو یہ سرسر ناکامی ہے یہ کمرشل پلائیٹس کا ڈراما اور یہ ساری چیزیں بیکار ہیں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے میں فواد صاحب آپ کی طرف آم گا جس طرح ابھی نورلہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ساڑھے چار سال تک ہمارے وزیر خارجہ نہیں تھے جس وجہ سے پاکستان کی وزارت خارجہ اتنا کام نہیں کر پائی اور ہم اس طریقے سے انیس ممالک کی اپنے ساتھ اسوسییشن لے کے نہیں چل پائے جو کہ شاید ہمارے لیے ایزی ہوتا اگر پچھلی گورنمنٹ ساڑھے چار سال تک کوئی وزیر خارجہ اپوائنٹ کر دیتی اور پھر آخری چھے ماہ میں وہ جو وزیر خارجہ اپوائنٹ کیے گئے انہوں نے کتنا کو کام کیا وہ آپ بھی جانتے ہیں کیا کییں گے اس پر بلکل شیخ صاحب میں یہ سمجھ تھا ہوں کہ پیسے نورلہ صاحب نے یہ پوائنٹ ریز نہیں کیا ان کو شاید انتازہ نہیں ہے یہ تو نورلہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی ستر سال سے لے کے آج تا کسی کا ہی رول رہا ہے پورے پاکستان کے اندر یہ پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہے اور مرکزی لیول پہ ان کا انفلنس بے شک یہ بھی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے پاکستان طریقہ انصاف نے حکومت بنائی ہے یہ پچھلے ستر سالوں کی جو آپ کی فورن پالیسی تھی اور خاص طور پہ پچھلے ٹرنیور کے اندر جو چار ساڑے چار سال کا عرصہ رہا اس کے اندر وزیر خارجہ ہی نہیں تھا تو جب اس طرح کے عوامل تھے اور ان ممالک کے ساتھ جب آپ ڈسکشن کرتے تھے تو کک بیکس لیا جاتی تھی ان ممالک میں آپ کی ریپیول بھی کوئی اچھی نہیں ہے یہ چیزیں یہ خیر میں سمجھتا ہوں کہ کک بیکس کا اس چیز سے ہم ریلیٹ کرنا کہ آپ نے کشمیر کا پوائنٹ ہو جا کر کیا کہ نہیں کیا جب آپ کا وزیر خارجہ ہی نہیں تھا تو وہ کس طریقے سے اس کو ریس کرتا لیکن اس پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ نے اس ساہمیں ہمیں یہ کریڈٹ نہیں چاہیے کہ یہ ہم نے اس بات کو اتنا زیادہ ہو جا کر کیا یہ جب ہمارے پرائمیسٹر نے یہ کہا کہ میں سفیر ہوں کشمیر کا میں کشمیر کی آواز بن کر نکلوں گا تو وہ نکلے ہوئے انشاءاللہ وہ جہاں تک ہو سکے گا نکلیں گے نورلا صاحب آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے پر جا کے دیکھیں کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان تمام ممالک کا معاشی ایجنڈا اور معاشی جو ان کا استقام ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پانچ شے کنٹریز کے اوپر ان پانچ شے کنٹریز کی طرف سے جب ان کے اوپر پبندیاں لگتی ہیں جب ان کے اوپر سینچنل لگتی ہیں تو وہ ازادی اظہار کا حق اپنا گواں بیٹھتے ہیں تو یہ اس حالات میں اسی لیے ہمارے پرائمیسٹر پاکستان نے کہا کہ اگر کوئی ایک ملک بھی ساتھ نہیں دے گا تو پھر بھی ہم کشمیریوں کی جو حق سچ آواز ہے اس کو بلند کریں گے کیونکہ کشمیر ہمارا اٹوٹانگ ہے ہمارا حصہ ہے ہم پاکستان بے شک کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ رہے لیکن کشمیر کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہی بنا دیا جائے پاکستان کی جو گورنمنٹ اب ہو جاتی ہے یہ بھی تو دیکھئے نا آپ نے کشمیر پہ پچھلے دنوں جلسہ کیا کشمیر کمیٹی میں جو اپوزیشن کے میمبران تھے ان کو آپ ساتھ لے کے نہیں گئے کشمیر بلکہ الٹا آپ نے وہ اداکارائیں اور اداکاروں کو ساتھ لے کے جانے کے پریفر کیا کیا یہ اچھا ہوتا آپ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اپوزیشن کے کم از کم ان ارکان کو ساتھ لے جاتے ہیں جو کشمیر کمیٹی کا حصہ دے تو اس سے آپ کی سیریسنیس تو پتا لگتی ہے نا کتنی حکومت کی سیریسنیس یہ تو یہ اس کے بارے میں تو ہمارا فوراں جو ہماری انٹرنل جو پالیسی ہے پاکستان گورنمنٹ کی وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں ہمارے جو جو انٹرنل میٹرز کو دیکھتے ہیں پارٹی کے وہی آپ کو بتائیں گے کہ بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا تاکہ آپ کو تو اگر ہم کہیں گے بلایا تھا آپ انہیں تب بھی یقین نہیں کرنا تو اگر وہ نہیں گئے تو آپ نے کہہ دیا کہ ہاں جی ان کو نہیں بلایا گیا جب کشمیر کمیٹی بنا دی گئی کشمیر کمیٹی کے لوگ میمبر بنا دیے گئے تو اس سے زیادہ کیا اس اس سے سیریسنیس ہماری شو کرنا چاہتے ہیں آپ کہ جب ان جب کسی بھی یہ ایک ایجنڈا ہے یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اس ایجنڈے پہ ہم ہر اس پارٹی کو خوش آہ اس کو ویلکم کریں گے جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کشمیر کی آواز بلاند کرے گی وہ بے شک کوئی بھی جماعت ہو ہم کشمیروں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور کشمیروں کا ساتھ رہیں گے یہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے ممبر کشمیر کمیٹی کے ممبر ہیں وہ بالکل یہ پلیٹ فارم پر آئے ہیں اور کیا وہ آ کے کسی پریس کانفرس میں بتائیں کہ کیا ان کو کسی جگہ نہیں بلائی جاتا کیا وہ کس جگہ کا حصہ نہیں بنتے یہ ان کی ذاتی رائے ہے کہ وہ شامل نہیں ہوتے ان کو ہر جگہ بلائی جاتا ہے ہر جگہ ان کو شامل کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کشمیر کمیٹی کے ممبر ہیں نولا صاحب جس طرح ابھی آپ کے سامنے فواد صاحب نے کہا ہے کہ ان کو وہ گیدا ممبر ہیں ان کو ہر جگہ پہ انوائٹ کیا جاتا ہے بلائیا جاتا ہے اگر نہ بلانا ہوتا تو ان کو ممبرشیپ کیوں دیتے ہیں کشمیر کمیٹی کے اندر اور ڈاکٹر فیدو صاحب ایوان صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے انہوں نے کہا کہ اس کشمیر کاؤس کے لیے ہم نے کوئی انویٹیشن لیٹر تو نہیں بانٹنے خود ان کو آنا چاہیے تھا خود آکے یہ شامل ہوتے ہیں کشمیر کے صدر وہاں میں موجود ہیں ہاں مطلب اس کے لیے کوئی سپیشل کو ان کو انویٹیشن لیٹر جا رہے ہوں کہ جناب آپ تشریف لائیے یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے اندر خود جذبہ ہونا چاہیے تھا یہ خود جاتے ہیں خود عزویات ساتھ لے کے جاتے ہیں خود خوراک ساتھ لے کے جاتے ہیں کمبل لے کے جاتے ہیں جا کے ادھر کشمیر پہ بارڈر پہ لائن آف کنٹرول پہ انڈین فورسز کو دیتے ہیں کہ جار یہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو دیں اپوزیشن تو مجھے لگتا ہے اس کے اوپر سیاست ہی جمکا رہی ہے جی بالکل اپوزیشن والے کمبل اور دوائیاں نہیں لے کر گئے اور وزیراعظم صاحب نے تو کمبل اور دوائیاں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی اور وہ جا کر بارڈر پر کھڑے رہے ہیں لائن آف کنٹرول پر اور ادھر سے وہ نہیں لے سکے وزیراعظم صاحب نے تو جو تبدیلی آئی ہے اصل میں تبدیلی انہوں نے بتائی ہے ایک تو انہوں نے بڑا کلیر بتایا کہ اب پاکستان سے کوئی وہاں پر نہیں جا سکتا جہاد کے لیے بھی ایک تو یہ بڑی تبدیلی تھی ہماری پالیسی میں دوسرا ویسے بھی اب ہمارے جو ریپریزنٹ کرنے کے لیے جو نمائندگان ہیں وہ ہمائیوں سعید ہیں وہ وینہ ملک ہیں وہ زید حامد ہیں ان لوگوں کے ذریعے تو ہم کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور کشمیر ہمارے لیے اب صرف آزاد کشمیر ہے جب اپوزیشن ہی جائے گی تو پھر کسی نہ کسی کو تو لے کے جانا ہے میرے بھائی شیخ صاحب کشمیر کے نوراللہ صاحب میں آپ کی نالج مندانگان کرتوں ساید آپ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ کشمیر کے اندر ازاد کشمیر میں نور لی کی گورنمنٹ ہے آپ کس قسم کی بیتوکی بات کر رہے ہیں تو کسی کے پابند ہیں کہ وہ نور لی کو وہاں پہ نہیں بلائیں گے نور لی کیونکہ وہ نور لی کے رپریزنٹیو ہیں جو کشمیر کے اندر ہیں یہ وہاں پہ اچھلیں وہ وہاں پہ نہیں گئے تو کیا وہ دوبارہ وہاں بجالسہ کال کر لیں کشمیروں کی سپورٹ کے لیے بے شک حکومت کو حکومت کو ناکام کرنے کے لیے وہ وہاں پہ بہت بڑا جلسہ کر دیں چالیس بندوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو جانا ہے کہ وہ بہت بڑی بات نہیں ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کا یہ حکومت ہے اور یہ عمران خان ہی کا یہ ویجن تھا جنہوں نے اس لیول پہ وہاں پہ لوگوں کٹھے کیا اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جس طریقے سے پورے پاکستان نور اللہ صاحب کو جواب جانے دیں اور کشمیر قوز کے لیے وہ لڑتے رہیں گے بے شک نور اللہ صاحب وہاں پہ آپ نے بھی دیکھا کہ جب سہونی طاقتیں کٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتی ہیں آپ خدارہ ان طاقتوں کا حصہ نہ بنیں آپ پاکستان کا ساتھ دیں اور پاکستان کے لوگوں کا ساتھ دیں اور کشمیریوں کا ساتھ دیں آپ خدارہ ایسی باتیں مت کریں جس سے یہ مسلمانیت اور پاکستانیت دونے پر شاکو جناب نور اللہ صاحب پشمیر میں جلسہ حکومت سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر چکی ہیں جس میں دونوں کی لیڈرشپ پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو اور باقی دوسری پارٹی کے لیڈر بھی وہاں پر موجود ہیں مریم صاحبہ نہیں جا سکی تھی مریم کو تو وہ خیر الاؤڈ بھی نہیں نینا ہے وہ جانا تو وہ حکومت کا مسئلہ ہے حکومت شاید ڈرتی ہے حکومت چوروں سے ڈرتی ہے حکومت چوروں سے ڈرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوروں لٹیروں کو جنوں سے نکال کے نورلہ صاحب کے ساتھ یہاں پہ پروگرامیں بٹھا دیا جائے آئندہ پروگرام چوروں لٹیروں کے ساتھ ان کو جنوں سے نکلوائیں چور اور یہاں پہ بٹھائیں پھر یہ حکومت یہ جو عوام ہے یہ بڑی خوش ہوگی اور اس تجزیہ نگار جو اس ملک کے اندر تجزیہ کر رہے ہیں وہ بھی بڑی خوش ہوں گے اور وہ چوروں کے ساتھ بیٹھنا آپ مجھے بتائیں نورلہ صاحب کے چوروں کے ساتھ بیٹھا ہے یہاں پہ میں آپ کی باتیں سنتا ہوں چوروں ڈاکووں کو بلکل کشمیر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے پاکستان میں بھی بھرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ان کو لیکن پنجاب کی سپیکر شک دے دینی چاہیے جو سپریم کورٹ سے جو ڈیکلیرڈ ایک ناہل شخص ہے وہ حکومتی معاملات چلانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے ایک ناہل ایلیکٹڈ پرسن جو ہے وہ کیبنٹ کو پریزائیڈ کر رہا ہوتا ہے یہ تو اس حکومت کا حال ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سیریسنس یہ بتا رہے ہیں کہ کشمیر کمیٹی بنا دی گئی ہے اور بھائی وہ آپ کی مجبوری تھی چھ ماہ بعد آپ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کمیٹییں بنیں گی تو اسمبلی کا بزنس چلنا شروع ہوگا سوئے ہوئے تھے چھ ماہ بعد پتا چلا تھا پھر وہ کمیٹییں بنیں اور اب تعداد کی بات کر رہے ہیں جلسے کی کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی نے جو وہاں جلسے کے اس میں تعداد تھوڑی تھی اچھا یہی بات جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں بڑے پکڑ سے کہ وزیراعظم صاحب نے کہا ہمارے ساتھ کوئی بلک بھی نہیں ہوگا ہم اکیلے کھڑے ہوں گے وہ کو چالیس پچاس لوگوں کو یا دو چار ہزار لوگوں کو جتنے کو بھی لے کر گئے وہ آپ کو برا لگتا ہے وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا اچھا اور جلد اب آپ وزیر خارجہ وزیر خارجہ اچھی بات ہے کہ وہ نکلیں وہ اچھی بات ہے کہ اس کے ایشو کو پر پریس کانفس کریں وہ بھی اس اجنٹے کو لے کر چلیں وہ حکومت سے پہلے کر چکے ہیں وہ جو ڈاکر یہ بتائیں کہ وہ بھی کشمیر کا ساتھ دیں گے وہ حکومت سے پہلے کر چکے ہیں حکومت نے جو گھنٹا پروگرام دیا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے آدھا گھنٹا کھڑا کرنا تھا لوگوں کو وہ بھی صرف ایک دفعہ ہوا ہے اس کے بعد وہ بھول گئے ہیں کہ ہر جمعے آدھا گھنٹا لوگوں کو کھڑا کرنا تھا جو وزیر خارجہ کی بات کر رہے ہیں پچھلے حکومت میں وزیر خارجہ نہیں تھا اور انڈین پرائیم میریسر کچھ چل کر یہاں آ جاتے تھے اور اب جب ایک آسمانی حکومت آگئی ہے اکھلائی حکومت ایک آگئی ہے ہمارے ملک میں تو وزیراعظم ہندوستان کو وزیراعظم بننے کے بھی خواہش مند ہیں اس کے بھی کینڈیٹ بننے میں کہ اس وزیراعظم کو گرا کر شاید وہ کسی دن وزیراعظم بن جائیں گے اس وزیر خارجہ کے ہوتے ہوئے ہمیں انیس ممالک نہیں مل رہے جن کی بدل سے ہم قرآدات پیش کر سکیں آپ یہودیوں پر روتے ہیں یہودیوں کے کتنے ملک ہیں اس دنیا میں ایک اسرائیل کے علاوہ کتنے یہودی ملک ہیں اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہیں پاکستان کے علاوہ کس ملک کے اندر اتنی کرے جائے کہ وہ فیس کا سکے امریکہ کو آپ انیس ملکوں کا بندوبست نہیں کر سکے جن کی مدد سے آپ قراردات پیش کر سکتے یہ تو آپ کا حال ہے اور باتیں بناتے ہیں پتہ نہیں کونسی مسئلہ یہ ہے کہ ڈرامے بازییں چھوڑ دیں باتیں کرنی چھوڑ دیں ابھی کل وہاں پہ ہندوستان کے وزیراعظم نے جلسہ کیا ہے اس نے اپنے لوگوں کو ایک بہت بڑا جلسہ تھا جس میں امریکن پریزیڈنٹ بھی موجود تھے اور اس نے اپنے لوگوں کو کہا ہندوستانیوں کو کہ ہندوستان میں سب ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے ہمارا وزیراعظم اس کو جب موقع ملتا ہے دنیا میں جا کے بات کرنے کی وہ ایک ہی رونا رو دا ہے کہ پاکستان میں تو چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں لوٹ کر کھا گئے ہیں میں ان کے اے سی بند کر دوں گا میں ان کو جیلوں میں ڈال دوں گا اس کو کچھ تمیز ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات کرنی ہے لیکن نولدہ اس کی وجہ بھی ہے نا اس کی وجہ بھی ہے کہ واشنٹن پوست بی بی سی ان ساروں نے ڈاکومنٹی بنائی آج تک کسی اپوزیشن پارٹی نے ان اداروں کو چیلنج ہی نہیں کیا آج تک یہاں تو انہوں نے چیلنج کیا ہوتا ہے ان کو تو پہلے سے پتہ ہے یہ چور ڈاکو ہیں انہوں نے لکھا ہے پائرٹس آف لانا جب آپ ان کو چیلنج ہی نہیں کرتے تو ان کے دل میں تو یہ ہی آتا ہے واقعی یہ چور ڈاکو ہیں دل سے جسے سے ایون فیلڈ ڈکھا تھا جو بھی انہوں نے ایسی سٹوریز چھاکی ہے انہوں نے کچھ اور سٹوریز بھی چھاکی ہوئی ہیں بی بی سی کی پوری ڈاکومنٹری ہے پوشنٹن پوس کی پوری سٹوری ہے نیو جورٹ ٹائمز کی پوری سٹوری ہے اس اخبار کی بات آپ کر رہے ہیں پائرٹس کی اس اخبار کی سٹوریز تو پھر اس حکومت کے بارے میں بھی اور اس حکومت کے جو رانماء ہیں اس کے بارے میں بھی سٹوریز ہیں آپ مسلے کو گڑ بڑ کر رہے ہیں اس وزیراعظم کے بارے میں جو سٹوریز ہیں پھر آپ اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری کیونکہ لیڈرشپ ان کو چیلنج ہی نہیں کرتی تو باہر والے سمجھتے ہیں کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں جب وزیر آزم جب وزیر آزم کہیں جاتا ہے تو وہ اس ملک کا نمائندہ ہوتا ہے مودی نے کہا کہ میں ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہوں اور میں کچھ نہیں ہوں میں ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی وجہ سے ہوں ہمارا وزیر آزم جاتا ہے تو وہ صرف ایک بات کرتا ہے میں نے ورلڈ کپ جیت لیا تھا میں نے شوقت خانم بنایا میں ان کو اندر کر دوں گا میں ان کو جیل میں ڈال دوں گا وہ اپنی میں سے نہیں نکل پا رہا ہے وہ وزیر آزم بچارہ اس پتہ نہیں کس چیز کا شکار ہے کسی ایسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہے کہ وہ میں سے نہیں نکل پا رہا ہے اس کو پاکستان کا وزیر آزم بننا پڑے گا وہ جاکر پاکستان کی بات لے ایک منہ مجھے دیجئے گا فواد صاحب سے ایک سوال کرلوں فواد صاحب آپ لوگ ابھی امریکہ کے جو وزیر آزم صاحب دورے پہ گئے ہیں اس میں آپ لوگوں نے کوئی بڑا لاؤ لشکر نہیں رکھا آپ نے کوشش کی ہے کہ بچت کی جائے کیا ایسا ہی ہے اور پھر اگر ایسا ہی ہے تو اس کے اندر زلفی بخاری کیوں چلے گئے ہیں جبکہ آپ کے بہت سارے الیکٹرڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو جانا چاہیا تھا بجائے اس کے کہ وزیر آزم صاحب اپنے ایک خاص دوست کو لے کے ساتھ چلے گئے ہیں جو اوور سیز کی جو منسٹری ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں اوکی اوور سیز کے ساتھ جو ہماری جتنے بھی اوور سیز سمجھ آگئی آگئی سمجھ لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر آزم صاحب ادھر جو امریکہ گئے ہیں پورا لاؤ لشکر نہیں لے کے گئے بچت کی ہے نہیں جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ تو ہمیشہ جاتے ہیں جو ریلیونٹ لوگ ابھی بھی گئے ہیں اور وہ بے شک آپ اس کو سمجھیں کہ وہ زیادہ ہیں یا کام ہیں لیکن جو ریلیونٹ لوگ تھے وہ گئے ہیں ساتھ اور ریلیونٹ سی کا اور ادھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وزیر آزم صاحب کے لیے قرائے پہ گاڑیاں لی گئی ہیں سیکیورٹی قرائے پہ حاصل کی گئی ہے یہ بھی آپ کے علمے ہوگا یہ نہیں ہوگا اس کا ایسا چبیتہ کوئی مجھے ایسا نارج نہیں ہے لیکن پاکستان بیسی جو یو ایس میں ہے اس نے بقیدہ اس کی تصدیق کی ہے کسی بھی کنٹری کا پرائمسٹر جاتا ہے تو وہاں پہ لوکل لیول پہ کچھ نہ کچھ تو سیکیورٹی اور کچھ نہ کچھ لیول پہ کچھ چیزیں لی جاتی ہیں وہ جو اکارڈنگلی ریکوائرڈ ہیں وہ لی جائیں گی وہ لی جائیں گی بلکہ ٹھیک ہے نورولا ویسے یہ تو انہوں نے اچھا کیا میں دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مطلب اس طرح صحافیوں کا جو لاؤ لشکر پہلے حکومتیں لے کے جاتی تھی ان کو ابلائج کرتی تھی اور ویسے فری میں پورا پورا جہاز بھر کے لے جاتی تھی کم از کم یہ تو دیکھئے نا ایک بات تو مان لی جائے کہ انہوں نے واقعی اس طرح اچھی روایت ڈالی ہے بچت کی ہے اس طرح لاؤ لشکر نہیں لے کے گئے جس کی نہیں ضرورت ملہ جو اچھی چیزوں کو ہمیں مان لینا چاہیے اگر تو امریکہ کے دورے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے کچھ پیسے بچائے جائے تو پھر تو یہ بہت کامیاب دورہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے اگر سو روپے خرج کرنے تھے سو روپے کی بجائے پچاس روپے کر لیا ہے تو بڑا کمال ہے لیکن ان لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے یہ بچت کے ڈرامے بازییں بند کر دینی چاہیے پچھلے دنوں پنجاب حکومت کی تعلیب کیا ہے وزیراعظم نے کہ انہوں نے پہلے دو ماہ میں ایک ارگ اور کچھ پیسے بچائے ہیں اتنے روپے بچائے ہیں اور بھائی اس کو جوتے مارنے چاہیے کہ کیوں بچائے ہیں اس نے پیسے جب حکومت نے ایک بجٹ دیا ہے تو وہ مختلف محکموں کے لیے مختلف کام کرنے کے لیے بجٹ دیا گیا ہوگا اور وہ لگنا بھی چاہیے تو آپ یہ زیادی کر رہے ہیں کہ آپ ان کو وہ سہولتیں نہیں دے رہے اگر آپ تعلیم سے پیسے بچا رہے ہیں تو اس محکمے کے لیے جو ضروری کام ہوتے تھے آپ ان کے پیسے ضائع کر رہے ہیں یہ بجٹ کرنا کمال نہیں ہے مجھے مجھے ادھر ایک بریک لینا ہے نور اللہ پھر اس کے بعد بریک کے بعد ہم یہاں سے شروع کریں گے we have to take short break here stay tuned